صافی صاحب این اس موقع پر جو حکومت تیاری کر رہی تھی کہ ہم آئینی ترمیم لانے جا رہی ہیں اس وقت ایسا فیصلہ آ جانا اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی والے کہاں سے فیض جاب ہو رہے ہیں دیکھیں مریم ایک بات تو اس یہ تو اول تو یہ فیصلہ نہیں ہے ایک نوٹ ہے جو فیصلہ مختصر جاری ہوا تھا بارہ جولائی کو اور یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے اسی کی تقلید میں اسی کی تائید میں جو آٹھ جج صاحبان سمجھ رہتے کہ پی ٹی آئی کو سیمبل بھی ملنا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کے ازاد عراقین ازاد نہیں ہے بلکہ وہ پی ٹی آئی ہی کے عراقین تسلیم کیے جائے یہ تو اسی تسلسل میں انہوں نے یاد دہانی الیکشن کمیشن کو کروائی ہے لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کا ایک موقف رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا انٹرا الیکشن پارٹی الیکشن کا جو کیس ہے بدستور الیکشن کمیشن میں زیر التواہ ہے اور اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا الیکشن کمیشن کے ذرائع جو ہے وہ الزام لگا رہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ کیس ڈیلے ہو رہے اور گور خان صاحب ابھی تک اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا چیئرمین ثابت نہیں کر سکے ہیں اس نوٹ میں تو واضح انداز میں الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ گور خان صاحب ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے تو یہ ایک ابحام دونوں جانب موجود ہے ہمیں یہ جو جج سائبان کا جو نوٹ ہے اس کا بھی احترام ہے بارہ جولائی کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہے لیکن دوسری جانب کیا کیا جائے الیکشن کمیشن بھی ایک آئین ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ کے براہراس ماتخت ادارہ نہیں ہے وہ اس کی اپنی ایک خودمختار حصیت ہے وہ اگر ایک جانب اپنی زد پر آڑا ہوا ہے دوسری جانب آپ خود جو ٹائمنگ کا بار بار مجھ سے سوال کر رہی ہے اور یہ سوال ہر پاکستان کے شہری کے ذہن میں موجود ہے کہ اب کیوں بارہ جولائی کو تو کافی مدت ہو چکا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پارلمان آئینی ترامیم کرے کل بھی ایک معزز جج صاحب جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے واک آؤٹ کر گئے تھے جس کو اٹانی جرنل نے بڑا عجیب سا جواب دیا تو جو حقائق پر مبنی تھا کہ پارلمان اور حکومت پابند نہیں ہے کہ وہ بتائے سپریم کورٹ کو کہ وہ کونسی خانونسازی لانے جا رہی ہے اس پہ وہ ناراض ہو کہ جو ہم تک خبریں پہنچی ہے وہ جج صاحب اس کونسل کے اجلاس سے چلے گئے تھے تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک حلقے کو یہ یقین ہو چکا ہے یا ان کو یہ بدگمانی ہے کہ حکومت نے وہ نمبر پوری کر لیے ہیں جس کے ذریعے وہ آئینی ترامیم کرنے جاری ہے لہٰذا یہ جو نوٹ سامنے آیا ہے اس میں اس میں تاتل پیدا کرنی کی کوشش کی گئی ہے لیکن حکومت و دستور آئینی ترامیم لانے کے لیے خصوصا جو جج صاحبان کے عمر کے حوالے سے جو ایک ترمیم ہے وہ اور تائیناتی کے حوالے سے جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ایک نایہ طریقہ کار اختیار کیا جائے اس کی لیے وہ پرعظم ہے اس میں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے آج کی رات انتہائی اہم ہے کل اجلاس میں اگر ٹیبل ہوتے ہیں یہ ترامیم تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نوٹ آیا ہے اور جو بارہ جولائی کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کہاں تک اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے صافی صاحب اس کے مظاہر ایسے ہی ہیں آپ کی نظر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے پہلے کہا جاتا ہے بانی پیٹے کے جانب سے کہ بات ہوگی تو انہی سے ہوگی پھر پیغام رسانی کچھ بحال بھی ہوتی ہے پھر آٹھ سپتمبر کا جلسے کے بعد سارا منظر بدل جاتا ہے آپ بات چیت کے دروازے بند کر دیتے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اب آپ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں آپ آخر چاہتے کیا ہیں دیکھیں ریاستی اداروں کو اور ریاست کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ٹویٹس ہے اور وہ بھی ایسی ٹویٹ جس کی ابھی تک اونرشپ کسی نے قبول بھی نہیں کی ہے گوچے ابھی تک وہ اسی جگہ پہ موجود ہے تقریباً چوبیس گھنٹے اس سے پوری ریاستی مشینری میں اگر حل چل پیدا ہوتا ہے تو آپ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس شخصیت سے اور اس کی سیاسی قطقات سے آپ خائف ہے آپ اس سے خوفزدہ ہے اگر کسی جو اسٹیبلشمنٹ ان کے جو الزامات ہیں اس کی لئے اس پی آر موجود ہے اس کی جواب بھی دے گئے اور اس کے حوالے سے جو کچھ ان کی کاروائی ہوگی وہ تو اپنی جگہ پہ ہوگی میں صرف حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے بارے میں ان کے خیالات ہیں تو آپ دلیل سے ان کو جھٹلائے اول تو آپ یہ اگر اس کو آپ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اس شخص نے اس لیڈر نے یہ بیان دیا بھی ہے کہ نہیں اگر دیا ہے تو آپ ان کو دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں آپ مقالمے کو آگے بڑھائیں اگر آپ ان سے اتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم آپ فوراں بجوا دیتے ہیں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے کال عدالت اس کو فارغ کر دیتے ہیں بھئی اگر آپ نے یہی لڑائی لڑنی ہے اگر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ اتنے مبہم سے الزامات کے نتیجے میں اتنے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈران کے خلاف ایسے کاروائیاں کیوں کرتے ہیں کل آپ لوگوں نے شہر افضل اور شعب شاہین جیسے لوگوں کو پارلیمان کے حدود سے پکڑ لیا اور آپ کے اپنے سپیکر نے اس پہتراز کیا اپنی کمیٹی بنائی آج وہ رہا ہو گئے بھئی اگر انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اور پارلیمان کی آپ نے توقیر کو بے توقیر کرتے ہوئے وہاں سے ان کو اٹھایا آج پھر کس طرح وہ آیا آزاد ہوئے آج اگر اڈیالہ میں بیٹے ہوئے ایک شخص سے منصوب ایک بیان کو آپ ریاست کے خلاف بیانیاں سے تعبیر کر رہے ہیں اور ان کے خلاف افائیار دے رہے ہیں تو پہلے تو ثبوت اکٹے کر کے جاؤ پھر ہم بھی دیکھ لے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا سزا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس ایکشن کا ویل نہیں ہے پھر خاموش ہو کہ ایسی باتوں کو دلیل کے ساتھ جواب کرتے ہیں صاحب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا اس وقت توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں رات کی ملاقات کیسی رہی ہے اور اب جو کچھ دیر میں ہونے والی ہے اس سے کیا توقعات رکھی جائیں رات کی ملاقات کی بات کر لیتے لیکن یہ دیکھیں جو اس وقت آئینی ترامیم کی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ اجلت میں ترامیم ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ کی حکومت کو کسی بات کی جلدی ہو سکتی ہے لیکن جب انیس وی آئینی ترامیم ہو رہی تھی اس وقت کیا ہو رہا تھا اس وقت ہمارے یہ دوست اور جو اس وقت سارے لوگ جو نوہ کناہ ہے اس وقت اس پہ کیوں خاموش تھی جو بلاو البٹو صاحب جیسے لیڈر کہہ رہے کہ ان جیسے لوگوں کے کنپٹی پہ پستول رکھ کے ان سے قانونسازی کروائی گئی تو اس وقت یہ لوگ کیوں خاموش تھے اس وقت کی حکومت کے بارے میں یہ کیوں بات نہیں کرتے یہ جو آٹی ایس جس الیکشکن کمیشن نے ان کے لئے بٹا دیا تھا اس وقت ان کی زبانیں کیوں خاموش تھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ غلط ہوا ہے اگر وہ حال میں غلط دہرایا جائے گا تو وہ اس کے نتائج غلط ہوں گے اور آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ نتائج بکتنے پڑیں گی سیاسی جماعتوں کو اس وقت بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور ماضی کے جو ہمارے تلخ اور خراب تجربات ہیں اس سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور میں آپ کو یہ بات آن در ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ترامیم حکومت کی مرضی اور منشاہ اور کسی خاص مقصد کے لئے ہو رہی ہے تو ماضی قریب میں یہی حکمران جو ہے اس شکنجے میں پنس جائیں گے یہ لوگ جو ہے یہ خود ہی روئیں گے جس طرح خواجہ جو مرہوم مشاہداللہ صاحب تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا تھا ہم انہیں حکمرانوں کے کہتے ہیں مشاہداللہ صاحب جی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے لئے کہا تھا وہی ان حکمرانوں کے لئے وہ بات پی ان کے اپنے سابق مرہوم لیڈر کی بات ان کو یاد رکھنی چاہیے صاحب صاحب آپ کو لکھ کر رہے حکومت کی آنیاں جانی اور تیارہ اندیا کر کے یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی صاحب صاحب فضل الرحمان صاحب کا بتائیں آپ کو پتہ ہے جی پر الرحمان صاحب جو ہے جوزوی طور پر مان چکے ہیں اور وہ صرف دیکھیں وہ کہہ رہے کہ ایکسٹینشن کی بات میں نہیں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا اور ججوں کی تعداد کو وہ انڈورس نہیں کریں گے وہ تو آپ کو بتایا گیا کہ ججوں کی تعداد بڑھانے کے لئے آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسری جانب جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہ بھی خبر یہی ہے کہ جس ایکسٹینشن کی وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں نے ایکسٹینشن لینا ہی نہیں اس کیلئے تیسرا آپشن بھی دونڈا گیا ہے اگر یہ ترامیم ہوتی ہے تو مولانا صاحب اپنے کارڈ جو ہے طریقے سے کہل رہے ہیں وہ اس نے سب کے ساتھ اپنا حساب برابر کرنا ہے حکومت نے جون کی بیوقتی کی تھی اس سے بھی وہ چنچن کے بدلہ لے رہے ہیں آپ کو کہہ رکھتا ہے حکومت کامیاب ہو جائے گی یہ آئی دی ترمیم کرنے میں صاحب صاحب رام کون کرے گا انہیں جی دیکھیں دیکھیں رام تو وہ ہو جائیں گے رام کرنے کے لئے ان کے لئے بہت سارے دروازے ان کے کھلے رہتے ہیں جو ترامیم کروانے والی قوتیں ہیں بلاو البرتو صاحب نے آج آپ کو بتا دیا ہے اگر وہ کروائیں گے تو ترامیم ہو جائیں گے اس میں کوئی کسی کو نہیں روک پائے گا اس میں نہ پھر مولانا کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی اور کی ضرورت پڑے گی دوسری بات آپ کو بتا دو کہ جو لوگ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کون سے آئین اور کس آئینی قدغند کی وجہ سے وہ خاموش ہے یہ ساری چیزیں ہیں صاحب صاحب کہہ رہے ہیں نا نمبر پورے کروا دیے جائیں گے یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات کی ہے ہمارے بانے